اسلام علیکم میں ہوں امجد اور آج حاضر ہوں ایک نوی ٹیٹوریل کے ساتھ ویورز آج میں بات کروں گا آئی ڈیس پر لوگو ڈیزین آج میں بات کروں گا اسی لوگو پر کہ آپ اس کو کیسی بناوگی خاص کر یہ ہنڈی کراپٹس وغیرہ کیلئے کلرز کمبینیشن یا کلرز پینٹ شاپ کیلئے یا ویسی کلوتنگ لوگو کے لئے کلوتنگ بزنس کے لئے بہترین لوگو ہے تو چلے شروع کر لیتے کہ یہ کس طرح ہم بناتے ہیں آئی ڈیس کی حساب سے تو سب سے پہلے میں اس کو سیٹ پر رکھ دیتا ہوں اور اس کو میں سیٹ پر رکھ دیتا ہوں اور یہاں پر میں ایریا کو زوم کر کے اور شروع کر لیتا ہوں لیکن شروع کرنے سے پہلے میرے سب دوستوں سے درخواست ہے کہ پلیس چینل کو سبسکر کریں اور بل کی گھنٹی کو بٹن کو بھی دبا دے تاکہ میرے نے آنے والی ویڈیوز کی نوٹوکیشن بروقت آپ تک پہنچے رہے شکریہ سب سے پہلے میں ایک ریکٹنگل لے کے اور اس کو اتنی مقدار میں لے لے کہ نہ زیادہ بڑا ہوں نہ چھوٹا ہوں تقریباً اتنی سیز کا یع پینچ اور فان فان فائن چیز مثال کی طور پر میں کر دیتا ہوں یہاں تری اور یہاں میں کر دیتا ہوں زیرو فان ٹو فائف ٹھیک اور اس کو میں تھوڑا سا بڑھے دیتا ہوں تری فان ٹو فائف ٹھیک اور شیف ٹولج لے کے اور اس کو یہاں سے ڈریک کر کے اور آخر تک ڈریک کر دے بس یہ ہو جائے گا سرکل میں اچھا اس کی کپی اتنی سب سے لے لیں کنٹرول کے ساتھ اور ریڈ موس کلک کر کے اور چھوڑ دے پھر کنٹرول ڈی ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے کپی کر دے کنٹرول سی اور کنٹرول وی اسی لینوں پر ایک اور کپی بن گئی ہے تو یہاں سے میں اس کو دے دوں گا نینٹی ڈگری ٹھیک ہے یہ نینٹی ڈگری پر کپی سیلیکٹ ہو چکے ہیں تو اس کو میں زم کر کے اور یہاں پر سب سے پہلے آ کر سمارٹ فیلڈ ٹول لے کے اور سب خانوں کو بروا دے اچھا یہ جو جو خانے آپ کو چاہیے مثال کے طور پر یہ نہیں چاہیے والا چاہیے جس جس کی لین ہے وہ اسی کو آپ کر دے کپی ٹھیک اب یہ سارے ہو گئے فیل اور یہ ہو چکے تقریباً فیل ہو چکے اب یہاں سے میں شپ کے ساتھ یہ 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 اور یہ دے گئے اس کو میں کلر دے دیں تو اب مثال کے طور پر اورنچ ٹھیک ہے یہ اورنچ پر ٹیچے لے گئی اس کو اور شپٹ اس کو اس کو اس کو اور اس کو میں دے دوں گا مثال کے طور پر گرین ٹھیک ہے اس کو شپ 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 اس کو میں دے دوں گا گولڈن اور یہ شپ کے ساتھ اب جو پٹی ہے یہ اس کو میں بعد میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ اس کے ساتھ آپ کیوں کیا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اور اس کو یہ اور اس کو میں نکافی کر دی اس کو میں کر دیتا ہوں یہ اور اس شپ 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 اور شپ اس کو کر دیتا ہوں میں ہر سیان اور اس کو میں کر دیتا ہوں بلیک نہیں بلکہ یلو اور اس کو شپ شپ کے ساتھ یہ میں کر دیتا ہوں گلا بھی ٹھیک ہے اب غور سے دیکھ لینا ٹھیک ہے یہ پٹی اس کی اوپر آ چکی ہے یہ والی تو اس کو میں کیا کروں گا اس کو میں وہی کلر دے دوں گا یہ اوپر آ چکے یہ نیچے آ چکے تو نیچے یہ گرین پٹی آ گئی اس کو میں کر دوں گا گرین ٹھیک ہے یہ پھر اس کی اوپر آگئی ہے اس کو میں کر دیتا ہوں یہ اور یہ اس کی اوپر آ چکے تو اس ریٹ کو میں کر دوں گا یہاں سے یہ اب سمجھ گئے یہ اوپر آ چکے یہ نیچے آ چکے یہ اوپر آ چکے یہ نیچے آ چکے اب اس کے بعد اب یہ نیچے ہے تو ils کو میں اوپر کر دیتا ہوں یہ کلر میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ مجھے فلٹ ٹول کا سہارا لینا پڑے گا اس کو اور اس کو ٹھیک ہے اب یہ نیچے آ گیا تو اس کو میں کیا کروں گا اس یلو کو کاپی کر کے اور اس کو یہ اوپر آ گیا اب یہ اوپر نیچے اوپر نیچے اور یہ اوپر آ گیا تو اوپر مجھے کیا کرنا ہوگا اس کو میں کافی کر کے اس کے اوپر کر دیتا ہوں اس کی میں آؤٹلین ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکے ٹھیک ہے اب میں ایک اکمیسہ ساتھ کرتا رہوں گا اس کو شپٹ اور شپٹ کے ساتھ یہ میں کر دیتا ہوں یہاں ویلڈ ٹھیک ہے اس کو شپٹ اور شپٹ یہاں کر دیتا ہوں میں ویلڈ اب یہ پٹی نیچے اور میں اس کو شپٹ اس کو اور شپٹ اس کو اس کو کر دیتا ہوں ویلڈ یہ اوپر ہو گئے یہ نیچے ہو گئے جس طرح آپ سمجھ رہے باقی اب یہ اوپر ہے تو اس کو شپٹ اس کو اور شپٹ اس کو میں کر دیتا ہوں ویلڈ اچھا یہ نیچے اب یہ اوپر آ گیا تو اس کو میں کاپی کر دیتا ہوں کون سی کلر کی اس کی یہ اوپر آ گیا تو اس کو شپٹ اس کو اور شپٹ اس کو اس کو کر دیتا ہوں میں ویلڈ یہ ایک پٹی بن گئی ہے ٹھیک اب یہ اوپر یہ نیچے یہ پھر اوپر آگئے اس کو مجھے کیا کرنا ہوگا گرین کلر تو اس کو شپٹ کے ساتھ اور یہ اس کو میں کر دیتا ہوں ویلڈ اب یہ بلو والا نیچے یہاں اوپر ہے تو بلو کو میں سیان کو تو اس کو شپٹ اور شپٹ اس کو میں کر دیتا ہوں ویلڈ ٹھیک ہے اب یہ اوپر ہے تو یہ نیچے ہے تو اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں اگر میرے پاس ڈریک کلر میں گا مل گیا تو شپٹ کے ساتھ یہ بھی میں ورل کر دیتا ہوں اب یہ سیاں یہاں نیچے تو یہاں اوپر ہے تو اس کو شپٹ اور شپٹ یہ میں اس نے جان کر رہا ہوں کہ یہ آلے دے آلے دے پیسے ٹھیک ہے اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سیاں ورل ٹھیک ہے اب یہ اوپر ہے تو یہ نیچے آگیا تو اس کو میں کیا کروں گا اس کو شپٹ اور شپٹ کے ساتھ یہ میں مر چاہتا ہوں سوری اب اس کو مجھے کیا کرنا یہ اوپر ہے تو یہ نیچے یہ یلو والا تو یلو والوں کو میں کیا کروں گا اس کے اوپر کر دیتا ہوں اور یہ کلر میرے خان میں بدل ہے میں اس کو کپی کر کے اور اس کو کلر کو یہاں سے کر دیتا ہوں اب میں ان تینوں کو کر دیتا ہوں ورل آپ سمجھ رہوں گے میں کیا کر رہا ہوں اچھا اس کو میں کیا کروں گا یہ اوپر آ گیا یہاں پر میں یہ پل کلر ٹھول ہے یہاں سے میں نے کلر پل کر دیا اب یہ پلا گیا میں نے پک کر دیا یہاں پلا گیا اب میں اس کو کیا کروں گا اس کو شپٹ کے ساتھ تینوں کو سیلٹ کر کے اور ورلٹ کر دوں گا اس کے بعد یہ یہاں سے نیچے یہاں سے اوپر ہے تو یہ یہاں سے نیچے تو مجھے اس گولڈن کو پک کلر لے کے اور یہاں سے اس کو میں کر دوں اور پل تو اس کو شپ اور شپ کے ساتھ یہ میں کر دیتا ہوں مرج ٹھیک ہے اب یہ یہ والا یہ یہاں نیچے یہاں اوپر یہاں نیچے یہاں پھر اوپر ہے تو مجھے گولائبی کلر یہاں سے لے کے اور ان تینوں کو میں کر دیتا ہوں مرج ٹھیک ہے اب یہ مہرون پٹی یہاں سے نیچے یہاں سے اوپر ہے یہ میں کر دیتا ہوں یہاں مرج اب یہ گرین والا یہاں سے نیچے یہاں اوپر ہے تو ان تینوں کو میں شپ کے ساتھ مرج کر دوں گا اب بلو نیچے اوپر نیچے اوپر یہ سب ایک ایک دوسری کی ایڈجس ہو گئے یہ سارے اب ہی اگر غور سے آپ دیں گے تو سارے آلہ ایڈا آلہ ایڈا پیسے ٹھیک ہے ہمیں اس کو کنٹرول چٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہوگا اب مجھے اس کی جو انا شیٹ بنانا پڑے گا تو شیٹ کے لئے سمپل سا طریقہ میں یہاں پر یہ زوم کر کے اور یہاں سے میں ایک ٹرینگل لے کے اور اسی کونی پر میں رکھ کر اور یہاں پر میں لے کے آنگا ساری ٹھیک ہے اس کی آؤٹ لینڈ زیادہ میں اس کی آؤٹ لینڈ کم کر دیتا ہوں ہیر لینڈ کر دیتا ہوں اور اس کو بلیک کر دیتا ہوں اور اس کی آؤٹ لینڈ بڑھ کے ختم کر دیتا ہوں اچھا اس کو میں ابھی جا کر کنورٹ ٹو بٹ میپ ٹھیک ہے کنورٹ کر دیا اور یہاں سے پھر اپیکٹ میں جا کر اور بلر میں گائشن بلر اور اس کو میں تقریبا یہاں پر اتنا ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو اتنا ٹھیک ہے پھر اس کو میں شیپ ٹول سے یہاں لے کر اور یہاں پر اس کی آؤٹ سیٹ تقریبا کر دوں گا ختم یہاں پر جو شیٹ نظر آ رہتے باہر باہر وہ مکمل ختم ہو گئے یہاں پر بھی میں اس کو کر دوں گا تقریبا اتنی تک ٹھیک اب اس کو میں یہاں کپی لے کر اور ریورس کر دوں گا اور ریورس کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کو اور اس کو شیپٹ کے ساتھ یہاں لے کر آئے گئے ادھر اور اس کو اسی لیند کی شیپٹ کے ساتھ ای کر دوں سیلیکٹ ہو گیا اچھا اس کے بعد اس کو اور شیپٹ اس کو بسل کی طور پر سوری اسی شیٹ کو اور اسی شیٹ کو مثال کی طور پر یہ ہے اس کو میں کر جاتا ہوں کنٹرول جی اب مجھے یہاں بار بار اس کی ضرورت پڑی گی یہاں پر لے کیا ہے اور شیپٹ اس کی ساتھ ای کر دیں تاکہ ایڈجس ہو جائے اسی طرح آپ یہ ساری یہاں پر جہاں جو جو نیچی ہوگا ٹھیک ہے اور شیپٹ کے ساتھ ای اب یہ میں توڑا سا ٹھیک اب یہ نیچی والے اور اوپر والوں کو کیا کر رہے ہوگے اس کو یہاں سی کپی کر کے اور نینٹی ڈگری میں اس کو گھما دے یہ تو نیچی والی کو گیا اب اس کو جو یہ ہے کہ یہ اسی کا ہوگا آپ اس کو شیپٹ کے ساتھ سی کر دیتا کہ سینٹر میں رہے اور اس کو پھر ٹھیک اسی طرح آپ یہ ساری کیا پی لے کر اور اسی طرح آپ کا یہ ڈیزین تقریبا تقریبا ہو جائے گا مکمل چلو میں جلی جلی کر دیتا ہوں آپ اس سب کے ایک کافی لے لیں ٹھیک ہے کانٹرول جی اور اس کے کپی لے لیں اور اس کو کر دے بلیک یا کر دے ہلکا وائٹ ٹھیک ہے اور اس کو آپ یہاں پر رکھ کر ٹھیک اور پیج ڈاؤن ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا میرا ٹوٹوریل امید ہے آپ کو یہ پسند آ چکا ہوگا بہت 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 شکریہ اللہ حافظ